جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا ویلوگ جو ہے وہ جو کرنٹ پاکستان کی سیچوئیشن ہے اور خاص کر کے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پاک فوج کا جو فیصلہ ہے کہ وہ ٹرائل کیا جائے گا جت لوگوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں اور عوام کے اندر ایک جیسے کہنا چاہیے اشتیال ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے کل ایک پریس لیز آیا تھا آج آئیس پی آر کی طرف سے اور آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کا کہ کچھ دیر پہلے جو ہے وہ وزیر آزم نے اس کے اوپر بات کی ہے اس کے بعد اب صورتحال کیا ہوگی اس کے اوپر بھی بات کریں گے پھر جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر بہت استراب ہے کچھ خصوصی خبریں آپ کو اس پہ بھی دیں گے کہ یہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے یا وہ ٹھوٹنے کے لیے تیار ہیں کم از کم دس سے بارہ لوگ اس وقت جو اہم لیڈرشپ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی وہ بھی اپنی جماعت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور توہین پارلیمان بل جس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ایک اور طرح کا توہین ایک تو توہین کے جو قوارین ہیں یہ سمجھ سے بالاتر ہیں یہ ایک خود کو مقدس گائے بنانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے بلاتے ہیں پارلیمنٹ کے بارے میں کوئی دورائے نہیں ہے وہ سپریم ہے اور اس میں بھی کوئی دورائے نہیں ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ کو جتنا سر نبو کیا جا سکتا تھا جتنا اس کی احانت کی جا سکتی تھی وہ کی گئی ہے مختلف ادوار میں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی آرڈ میں کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسی شقے ڈال دیں جیسے کہ آزادی اظہار جو ہے اس کے اوپر بھی قدگنے ہوں پابدنی لگے جیسے کہ اس بلک کے اندر لگی ہے مثلا اس کے اندر جو ہے وہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرتا ہے تحقیر کرتا ہے تو اس کو آپ سزا دے سکیں گے اس کو آپ تقریباً جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چھے دس لاکھ جرمانہ اور چھے ماہ قید کی سزائیں جو ہے وہ ہوں گی یعنی اگر آپ نے کسی مثلا میں صحافی ہوں تو صحافت کے اعتبار سے دیکھیں کہ اگر آپ نے کسی کے بارے میں کسی وزیراعظم کے بارے میں کسی منسٹر کے بارے میں کوئی خبر دے دی ہے اور اس خبر کے اندر جو ہے وہ پہلے ہی defamation cases اور laws جو ہیں وہ موجود ہیں بجائے اس کے کہ آپ عدالتوں کو مضبوط کریں اس کے اوپر پارلیمنٹ ایک کمیٹی بنا سکتی ہے وہ بلا سکتی ہے وہ کہہ سکتی ہے اس ٹویٹ کے اوپر اس فلانے چیز کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ہمیں تکلیف ہوئی ہے یا آپ نے ہماری احانت کی ہے یا آپ نے ہماری توہین کی ہے لہٰذا ہم اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو چھے ماہ کی قید اور دس لاکھ روپے جرمانہ جو آیت کرتے ہیں یاد رہے کہ جو پیکا laws تھے اور یاد رہے کہ جو پی ایم ڈی اے تحریک انصاف لا رہی تھی اس کے اندر بھی اسی طرح کی clauses موجود تھی تو اس وقت بھی ہم نے اس کے اوپر کیا تھا یہ ابتدائی معلومات ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہو ہو سکتا ہے کہ یہ ابھی مراحل میں آئے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر دسکشن ہو ہو سکتا ہے کہ بھی پارلیمنٹ کی جو کمیٹیاں ہیں اس کے اندر مزید اس کے اوپر بات ہو سینٹ میں بھی ہونی ہے تو یہ تبدیل ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس پوری معلومات تحال نہ آسکیں لیکن آج یہ بل منظور ہوا ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ چھہ ماہ قید دس لاکھ روپے جرمانہ جو کہ پی ایم ڈی اے کا مجھے یاد ہے آج بھی کہ اس کے اندر بھی اسی طرح کے قوانین تھے وہ صحافیوں کے متعلق تھے یہ کسی بھی شخص کے بارے میں ہے اس کو بلایا جا سکتا ہے اور اس کو جو پارلیمنٹ ہے وہ سزا دے سکتی ہے اس کا پروسس بھی ہے مختلف چھنیوں سے چھنکے یہ اوپر جائے گا مگر اس کے باوجود ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کے قوانین ہمیشہ آزادی صحافت کے اوپر جو ہے وہ قدغن لگاتے ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اس وقت تک بہت سارے ایسے صحافی نماء لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی خبریں جھوٹی خبریں پلانٹ کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں جس کا کہ بہت نقصان بھی ہوا ہے ہم خود بحیثیت صحافی پچھلے دور میں ہم نشانہ بنے ہیں فیک نیوز کے پروپیگنڈا کے جھوٹ کے اور ایک جھوٹ ہے جس کا کہ جو ہمارے بارے میں بھی پھیلائے جاتا رہا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ یہ کہیں کہ آپ اس طرح کے قوانین بنائیں دوسری جانے اب آتے ہیں اوفیشل اینڈ آرمی ایکٹ کی جانے کل جو پریسلیز آئی تھی وہ غیر معمولی پریسلیز تھی ایک مرتبہ پھر اور یہ نو مئی کے واقعات کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی مثلا مطلب یہ کہ پوری کور کمانڈرز یعنی پاکستان کی جہاں جہاں کورز ہیں وہ بیٹھی ہیں اور انہوں نے جو ہماری اطلاعہ فارمیشن سے بھی پوچھا ہے یعنی اپنی جو ان کے نیچے لوگ ہیں ان سے بھی انہوں نے کرنل میجر لیول کے لوگوں سے کیپٹن میل لیول کے لوگوں سے انپوٹ لے کے وہ آئے تھے تو ان کی باقاعدہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجتماع تھا جس میں کہ فوج کے اندر کا جو سنٹیمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی گئی تھی اس میں یہ کہا گیا کہ غم اور غصہ پایا جاتا ہے رینکس ان فائلز میں وہ ہوتا ہے ظاہر ہے کہ وردی کو لٹکا دینا پتلون کو جو ہے وہ چوراہے میں کسی کی بھی ہو یہ کوئی فوجیوں کی فوجی کوئی آسمان سے نہیں اترے ہو ہوتے لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں اپنی جو آرمی ہوتی ہے یا ادارے ہوتے ہیں لیکن کسی کی بھی مثلا اگر کوئی شخص ہے کوئی بلوجستان میں بیٹھاوا شخص ہے اور اگر اس کی پگڑی کو بھی ہاتھ لگایا جائے یا اس کو گرائے جائے تو وہ بھی اتنا ہی برا ہے جتنا کہ ان جو کور کمانڈر کی جو پتلون ہے ان کو جو ہے وہ لہرائے گیا تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ اب چونکہ آگ اپنے گھر تک پہنچ گئی تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے کوچوں سے پاکستان کے بہت سارے علاقوں سے یہ شکایت آتی رہی ہیں مگر بہرحال اچھی بات ہے کم از کم یہ جو لیڈرشپ ہے اس کی قیادت ہے یہ اس بات کو ریالائز کرتی ہے کہ غلطیاں جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں اب نہیں ہونی چاہیے اور اللہ کرے کہ وہ ایسی غلطیاں نہ کریں سو اس میں جو فیصلہ کیا گیا فوج کو اکسانے والوں حوصلہ فضائق کرنے والوں مجرموں سے فوج بخوبی واقف ہے ان گھنونے جرائم میں ملوث افراد کو پاکستان کے متعلقہ قانون کے تحت کٹہرے میں لائے جائے گا مجرموں کو پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کے ذریعے انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے نا اس کے اوپر میں نے بھی آپ سے بات کرنی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے اور یہ کیوں کہا گیا پھر وہ کہتے ہیں تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرنے والوں کے خلاف کوئی ریایت نہیں برتیں گے ناقابل تردید شواہد کی بنیاد پر اب تک حاصل کیے جانے والی جو شواہد ہیں مسلح فاج کے منصوبہ سازوں اشتیال دلانے والوں مددگاروں اس عمل میں شریک افراد سے اچھی طرح آگاہ ہے اس سلسلے میں حقائق کو توڑ مرور کر پیش کرنے کی کوشش بلکل بیکار ہے اور یہ بھی شرکاں نے کہا کہ بیرونی اسپانسر شدہ اور اندرونی سہولت یافتہ اناصر کے منظم پروپیگنڈے پر بھی شدید تشویش کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک قومی مسالیت کے لیے کی جائے مذاکرات کیے جائے باتچیت کی جائے لیکن شرمناک پروپیگنڈا جو کہ مسلح فاج کے خلاف اور عوام کے بیچ میں خلیج پیدا کرنا ہے درار پیدا کرنا ہے اس کو بھی جو ہے وہ ناکام بنایا جائے گا اور تمام اس کے لیے ایک دامات جو ہے کیے جائیں گے بہرحال یہ جو باقی تو سمجھ میں آتا ہے آرمی ایکٹ آرمی ایکٹ میں آپ کو بتاتی چلوں وہ آپ کے علم کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو ترمیمی آرمی ایکٹ ہے دوہزار پندرہ کا جس میں کسویں آئینی ترمیم کے اندر جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں انیس سو باون کے ترمیم کی گئی تھی اس میں کیا کہا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے خلاف جنگ کرنے والے یعنی آرمی ایکٹ کے تحت سزا دی جائے گی جن کو فوج اور قانون نافذ کرنے کے ورنے والے اداروں پر حملہ کرنے والے اقوا برائے تاوان کے مجرم غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو مالی معاونت فراہم کرنے والے مذہب اور فرقے کے نام پر ہتھیار اٹھانے والے کسی دہشتگر تنظیم کی اراکین سیول اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والے دماغہ خیز مواد رکھنے یا کہیں لائنے لے جانے میں ملوث افراد دہشت اور عدم تحفظ کا محول پیدا کرنے والے بیرون ملک سے پاکستان سے دہشتگردی کرنے والے یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے خلاف یہ مقدمہ ہو سکتا ہے اچھا بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جو میں اس لیے کوٹ کری ہوں کہ یہ ان کا کریڈٹ ہے کرنل ریٹائیڈ انام الرحیم کو نے کوٹ کیا اسٹوری میں وہ کہتے ہیں کہ سیکشن ٹو ون ڈی میں دو ایسی شرقے ہیں جن کے تحت عام شہریوں پر مقدمہ چلایا جا سکتا ہے جن میں پہلی جاسوسی یا اسکری راز فراہم کرنا دوسری فوجیوں کو حکم نہ ماننے پر اکسانہ اور فوج کے ادارے کے خلاف اکسانہ شامل ہے اب سوال یہ ہے کہ میں بحثیت ایک سیویلین کے اور ایک پاکستان کے اندر جس طرح سے ان ایکٹس کو استعمال کیا گیا میں ان کے خلاف ہوں پاکستان کی عدالتیں بے شک وہ بہت اس وقت جو کردار ادا کر رہی ہیں اس پر بہت انقید ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود ایک بار نہیں بار 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 جو ہے ان عدالتوں کے سامنے جانا چاہیے اور ایوائٹ کرنا چاہیے کہ جو نون ملٹری لوگ ہیں ان کے خلاف یا عام شہری ہیں ان کے خلاف یہ چلایا جائے مقدبہ البتہ اگر کسی کے پاس کسی کے پاس بہت سولیڈ ثبوت ہے ادارے کے پاس جو کہ وہ کہہ رہے ہیں اس پریس لیس بے تو پھر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی ایک اگزامپل ہمارے پاس پہلے موجود ہے جس کا کہ مقدمہ ایمان زینب مزاری صاحبہ لڑ رہی ہیں جو شیری مزاری صاحبہ کی ڈاٹر ہیں بیٹی ہیں ان کی اور بڑی نیڈر لوئر ہیں کہ ایک ریٹائر جو لیفٹننٹ جنرل تھے میجر جنرل ان کے بیٹے کو خط لکھنے کے وہ سیویلین تھا اس کو خط لکھنے کے الزام میں کہ جس نے پالیسی پہ تنقید کی تھی یا آرمی چیف کے نام خط لکھا تھا اس کو اٹھا لیا آج تک اس کا پتہ ہی نہیں تو میری استعداء یا ہم سب کی یہ استعداء ہونی چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ ان ایکٹس کو یا ان قوانین کو استعمال کرنے سے پہلے ضرور ایک مرتبہ سوچ لیجئے گا غلط استعمال کر ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ ان کا غلط استعمال نہیں ہوگا جو لوگ بے گناہ ہیں ان کو قید رہا کیا جائے آج پنجاب کابینہ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے تو ان سے بھی یہی ہے درخواست کہ اگر کوئی لوگ بے گناہ ہیں یا جن کو اپنی غلطی کا احساس ہے ان کو چھوڑنا چاہیے بہرحال یہ جو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ دو طرح کے لوگوں کے اوپر لاغو ہوگا آرمی ایکٹ کے اندر ایک تو اوفیشل سیکرٹ ایکٹ جو ہے ایکٹ جو ہے وہ کسی بھی افسر کے اوپر لگ سکتا ہے جو کہ معلومات شیئر کرے یا اس کے کسی بیرونی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے ہوں اور پھر فوجی افسران کے اوپر بھی لگ سکتا ہے جنہوں نے معاونت کی ہو سہولت دی ہو یہ سب چیز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیاسی لوگ جو اگر کوئی کسی جگہ ثبوت فراہم ہو چکے ہیں کہ انہوں نے کہیں پاکستان کے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے تو ان کے خلاف یہ کاروائی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے اس کا امکان موجود ہے بھلے اس میں کوئی سابق وزیر ہے اس میں کوئی سابق وزیر آزم ہے یہ سب اس کے اندر جو ہے وہ آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ فوجی افسران بھی اگر کوئی ایسے ملوث ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے اپنے گھر کے اندر کی صفائی کرنا شروع کر دی ہے اور یہ بہت اہم ہے میں نے آج اس کے اوپر کولم بھی لکھا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر کس طرح سے آپریشن کرنا پڑے گا ہم نے سنا تحریک طالبان کے خلاف ہم نے سنا فلانے رشکر جھنگوی کے خلاف دائش کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف انتہا پسندوں کے خلاف لیکن جب یہ آگ آپ کے گھروں تک پہنچ چکی ہے اور یہ آگ آپ کے خاندانوں تک پہنچ چکی ہے مثلا ہماری تلائے جو کہ ہمارے ذرائع نے کنفرم کی ہے کہ یہ جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں کور کمانڈر کے حملے کے اوپر اس میں بہت سارے خاندانوں کے اسکری خاندان بھی اس کے اندر شامل ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بیویاں وغیرہ ان کی بیٹیاں وہ اہم لوگ ہیں اور ہمیں اس بات کا بھی علم میں لائے گیا ہے کہ ان کے لیے بھی جو ہے وہ سفارشیں آ رہی ہیں ان کو بہت رہا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے مگر تاحال جو ہے وہ کوئی لینینسی یا کوئی ریائت برتی نہیں گئی اور اگر ریائت برتی جائے گی تو پنجاب پولیس جو کہ اس وقت اور پولیس جو کہ فرنٹ لائن پہ ہے پورے پاکستان میں اس وقت اگر یہ دیکھا جائے کہ وہ ایک واقعی فرنٹ لائن فورس کے طور پر کام کر رہے ہیں تو وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر سکتی ہے اور کیا بھی جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اب اس طرح کیا جائے گا باکہ ان کو بے دریخ پہلے کی طرح جو ہے وہ اپنے خاندانوں کے لوگوں کو رہا کروانے کی کوشش کی جائے گی بہرحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے دوسری جانب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف کے اندر بھی بہت ٹوٹ پوٹ شروع ہو گئی ہے اور تحریک انصاف کی جو ٹوٹ پوٹ ہے اس کے اندر ایک تو محمود مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے آج تحریک انصاف سے کو چھوڑنے کا اعلان کیا اور میری اطلاع ہے کہ اسلام آباد کے اندر بھی جس دن یہ جلاو گرا ہوا تھا کچھ لوگ پریس کانفرنس کرنے والے تھے لیکن پھر انہوں نے وہ اپنا ارادہ جو ہے وہ ملتوی کر دیا پھر ملتوی کیا ہے مؤخر کیا ہے کینسل نہیں کیا یعنی کہ منسوخ نہیں کیا تو اب بہت ایک انڈریسٹ ہے اور آج آپ نے دیکھا کہ فواد چودی صاحب کا انسیڈنٹ مجھے ذاتی طور پر بہت افسوس ہوا ظاہر ہے کہ جس طرح جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے جب وہ اقتدار سے باہر ہوتا ہے اس کے رویہ کچھ اور ہوتا ہے انفرچنیٹلی تحریک انصاف اقتدار سے باہر آنے کے باوجود بھی طاقت کا مرکز بنی رہی اور اپنی طاقت کا استعمال کرتی رہی میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ ایک وقت تھا جس میں ملہ فضل اللہ جو تھے وہ سوات میں ان کو کوئی روک ٹوکنے روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا ان کو پوری اجازت دی گئی جس نے بھی دی جو بھی شریک تھے بہرحال اور اس کے بعد پھر ریاست نے اپنی عملداری قائم کرنے کی کوشش کی اور کر بھی لی اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایمکی ایم کے بارے میں بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں اور پھر ان کو بھی جو ہے وہ ریاست نے اپنی عملداری قائم کی پھر آپ نے لیاری گینگ وار کا دیکھا کہ وہاں پہ بھی یہی ہوا بلوچستان کے اندر انسرجنسی ہے وہاں سے نمٹا جا رہا ہے خیبر پختونخواہ میں بھی ہمارے اعتراضات انسانی حقوق کے حوالے سے ہیں کہ کسی کے انسانی حقوق پامال نہیں ہونے چاہیے تو وہ یہ جو چیز ہے وہ ایک طرح سے نمٹنے کی ایک اور کوشش ہے اور اب لیکن یہ لوگ جو تھے یہ کس طرح سے اپنے آپ کو تحریک انصاف کے اندر اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے تھے یا جو بھی تھا تو مجھے ذاتی طور پر فواد چودی صاحب کا افسوس ہوا کہ جس طرح سے وہ ان کو بھاگنا پڑا اور پھر ان کی طبیت بھی خراب ہو گئی پھر شیری مزاری صاحبہ کو رہا کیا گیا اس کے بعد ان کو پھر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ افسوسناک بھی ہے اور اس وقت کی جو آثورٹیز ہیں ان کو دیکھنا بھی چاہیے کہ کوئی بھی چیز اگر وہ بھی کریں گے قانون سے بالاتر تو ان کا بھی حساب کتاب ہوگا اس میں کوئی دورائے نہیں ہیں تو وہاں سے بھی اب جو ہے اس طرح کے کیونکہ پارٹی جس طرح سے بنی تھی جس طرح سے دباؤ کے تحت بنائی گئی تھی اسی دباؤ کے تحت جو ہے وہ اب پارٹی کو جو ہے وہ ختم یا ختم تو نہیں ہو سکتی کوئی بھی پارٹی نہیں کرنا چاہیے لیکن وہ ان کے اندر جو لوگ ہیں وہ دباؤ بردار شاید نہیں کر پا رہے یا ان کے اوپر دباؤ ہے اور وہ اس کا اظہار اس طرح سے کر رہے ہیں اور یہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوا تھا دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا تھا تو اب وہ واپس جا رہے ہیں اپنی اپنی کمین گاہوں میں اپنی اپنی جگہوں پہ واپس بھی جانے کی تیاریوں میں ہیں مجھے نہیں پتا آپ کتنے لوگ آئیں گے کتنے نہیں لیکن سنا ہے کہ جو اطلاع ہے جو کہ کہہ رہے ہیں کہ دس سے بارہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو امیجیٹلی اپنی پارٹی کو جو ہے وہ چھوڑے خیر ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی جو ہے وہ آگے جا کے غلط ثابت ہو لیکن ابھی تک کی اطلاع یہ ضرور ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے علی زہدی صاحب کو آج ایک فیور دی گئی اور وہ فیور بلکل ایک فیور ہے کہ ان کی طبیت خرابتی اور پھر وہ سب جیل میں تھے اور سب جیل میں تھے ان کو پھر سب جیل گھر کو قرار دے کے وہاں پہ آئے اور وہاں سے وہاں ٹویٹ بھی کر رہے اور باقی چیزیں بھی تو ان کے لیے بھی ایک جو رویہ اختیار کیا گیا اس کے اوپر بھی بہت ساری باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں کہ ان کو یہ کیوں دی گئی یہ ریایت کیوں دی گئی اور کراچی میں محمود مولوی صاحب ہوں یا علی زہدی صاحب ہوں تو ان کے لیے یا خاص کر کے علی زہدی صاحب کی ریایت کے بارے میں بعد سے افوائیں ہیں کہ شاید ان کی بھی کوئی کسی جگہ پہ ڈیل ہو گئی ہے گو کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں تردید کی ہے انہوں نے کہا ہے دو لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے اور اس طرح کی بات کیے دو لوگ کون ہیں ان کا ابھی ہم چیک نہیں کیا کریں گے تو بتائیں گے آپ کو لیکن ان کا یہ کہنا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ اب بھی ہیں اور اس طرح کی ریومرز وغیرہ جو ہے وہ غلط ہیں تو یہ انہوں نے تردید کی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے جو باقی اب صورتحال ہے کہ سیاست کے حوالے سے بھی اور باقی بھی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے یہ کمی ہونا نہیں تھی مگر ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت یا اتحادی حکومت اپنے گھر واپسی کی شاید تیاری کر رہی ہے اس کے اوپر ہم آپ کو پورا ایک بتائیں گے کہ کیا کیا اس میں ہو سکتا ہے قومی سلامتی کمیٹی میں بھی آج یہی فیصلے ہوئے ہیں جو میں رہ گیا تھا بتانا کہ جس میں کہ وہی جو کلکور کمانڈرز کانفرنس کے حوالے سے تھا تو اب ایک بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ آپریشن گرفتاریاں اور مقدمات جو ہیں وہ چلیں گے عدالتیں بہت نرم رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ اب بھرپور کاروائی ہوگی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد